بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں لال خان ہو بہت بڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں جو کچھ یہ عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں جو نواز شریف کے جس طریقے سے راستے کلیر ہو رہے ہیں اب بات آگے یہ معیشت کے اوپر کے ملک کو سیدھا کیسے کرنا ہے اب اس کے لیے چاہیے سرمایہ کاری بار لے دوست ممالک سے وہ سرمایہ کاری کریں وہ اپنی انویسمنٹ کریں تاکہ ملک سیدھا ہو سکے یہ ادھر کا ٹوپی ڈراما تو آٹھ دن میڈیا پہ بہت چلا لیا کریک ڈاؤن ہو گیا ڈالر نیچے آ گیا چینی پکڑی گئی تو فلان ہو گیا فلان ہو گیا لیکن اس کا جو ریلیف ہے وہ عوام تک بالکل ابھی تک نہیں پہنچا چیزیں تو تب سامنے آتی ہیں جب اس کا ریلیف عوام تک پہنچے چینی اپنی پرانے ریٹ نویر پہ کلو پہ لائیں دو سو سے اوپر چلی گئی ہے وہ ادھر لائیں تا چلے کہ جی دیکھیں بڑا کام ہوا ہے اور باہر کے انویسمنٹ ایک روپیہ بھی نہیں آری بلکہ یہاں تک ریپورٹس آ رہی ہیں جو اوور سیز پاکستانی ہر سال پیسہ بھیجتے تھے ان میں بھی کافی حد تک کمی آ چکی ہے وہ بھی پیسہ بھیجنا کم کر گئے ہیں بہت حد تک ظاہری بات ہے بھی گھر کی ضروریات کے لیے انہوں نے تو کچھ نہ کچھ تو بھیج نہیں ہے وہ ان کی مجبوری ہے لیکن جو پہلے انویسمنٹ کے لیے یا جو چیزیں باہر بھیجتے تھے زیادہ وہ بہت کم بھیج رہے ہیں دوست ممالک نے بھی باقیدہ یہ پیغام بھی جوا دیا طاقتور حلقوں کو اور اسٹیبلشمنٹ کو کہ بھئی اگر انویسمنٹ چاہتے ہو اگر اپنے ملک کے اندر یہ چاہتے ہو کہ ہم لوگ انویسٹ کریں اور اپنے کی ملک کے اندر خوشحالی آئے ترقی آئے تو اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کے اندر سیاسی پولٹیکل اسٹیبلیٹی لائیں اور اس کے لیے ضروری ہے نوے دن کے اندر الیکشن کروانا انہوں نے باقیدہ یہ کلیر دوستوں کے تھرو اپنے سفیروں کے تھرو یہ بڑے طاقتور حلقوں کو تک یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ جب تک آپ کے ملک کے اندر سیاسی اسٹیبلیٹی نہیں آئے گی یہ تھوڑی ہے کہ جو ان کے دوستیں اب عمران خان مہد بن سلمان کے بہت پیارے دوست رہے ایزے وہ تو بادشاہ تو ہیں ہی ہیں لیکن ان کی پرسنلٹی سے وہ کافی متاثر ہے عمران خان کی پرسنلٹی سے بھی تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے دوست جتنے ہیں وہ سارے آپ لوگ انہیں جیلوں میں ڈالے ہوئے ہیں اور اپنی مرضی کی آپ ڈنٹا حکومت چلا رہے ہیں تو اس طرح سے ہم سرمایہ کاری کیسے کریں ہمیں کیسے اعتماد آئے گا کہ یہ ملک چلے گا اور اب تو ساری پارٹیاں بولنا شروع ہو گئی ہیں کہ بھئی جب تک سیاسی اسٹیبلٹی نہیں آئے گی یہ تو عمران خان سولہ اٹھارہ مہینے چیخت رہا کہ بھئی اس طرح نہ کرو یہ تجربے نہ کرو یہ تجربے کامیاب نہیں جائیں گے اب تو باہر دوست ممالک یہ پیغام بھی جوا رہے ہیں کہ جب تک آپ ایک پراپر جو الیکشن کے ذریعے منتخب نمائدے نہیں لائیں گے ان عارضی نمائدوں سے اما مطمئن نہیں ہوگی نہ ہی سیاسی اسٹیبلٹی آئے گی نہ ہی کوئی بڑا سرمیہ کار پاکستان میں اندر آئے گا بلکہ حالات تو یہاں تک ہو چکے ہیں کہ آپ ہر چیز بیجنے کو تیار ہو ریلوے ائرپورٹ موٹروے سب کچھ گوا درپورٹ سب کچھ گروی رکھنے کو تیار ہو اس کے باوجود بھی کوئی دوست ممالک انویسمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی دوست ممالک آپ کے ملک میں آنے کے لیے تیار نہیں اب یہ پیغامات آ رہے ہیں کہ جی آپ اپنے ملک میں سٹیبلٹی لائیں الیکشن کروائیں منتخب حکومت آئے تو ہم کریں گے ورنہ کوئی کاروبار نہیں کوئی انویسمنٹ نہیں کریں گے نہ ہی کوئی ہم آپ کی مدد کریں گے نہ ہی ہم سے کوئی امید رکھیے گا اب یہ چیزیں پریشان کون ہوتی جا رہی ہیں طاقتور حلقوں کے لیے کہ اب ان چیزوں کو کیسے کیا جائے دوسری طرف مولانا اور بلاولا سامنے سامنے آئے پڑے ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر بیان داغ رہے ہیں اب وہ ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے صدر آرف علوی کے اوپر اتنا پریشن ڈالا گیا ہے کہ تاکہ وہ الیکشن کی ڈیٹ انونس نہ کر دیں پہ ادھر پی ٹی آئی پریشن ڈال رہی ہے کہ جی آپ ڈیٹ انونس کریں آپ کا عینی حق ہے آپ اس کو استعمال کریں دوسری طرف نون لیگ کا جو میڈیا سیل ہے وہ سارے پروپاگنڈا کر رہے ہیں کہ جی وہ تو ابوری صدر ہیں تو یہ ہیں تو وہ ہیں ان کو الیکشن کی ڈیٹ نہیں دینی چاہیے ورنہ ملکی حالات خراب ہو جائیں گے نو میج جیسے واقعات ہونا شروع ہو جائیں گے یعنی کہ وہ یہ بھی ساتھ ساتھ اطراف کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ بھی ہم نے کروایا تھا ابھی آپ کریں گے تو ہم پھر اسی طرح کا کوئی سسٹم کریں گے نواز شریف کی ڈیٹیں آتی ہیں ہر مہینے ایک نئی ڈیٹ آ جاتی ہے اب اس مہینے بھی ایک نئی ڈیٹ آ گئی یہ کالعلان کی ہے شباز شریف نے جی گیارمیں مہینے میں ستارہ تاریخ کو آئیں گے نواز شریف سے وطم واپس تو اب یہ چیزیں اس طریقے سے سنبھل نہیں رہیں عمران خان کو جیل میں ڈال کے رکھا ہوا ہے ایک پتہ ہوتا ہے کہ یہ بھی اننے والا ہے نیا تیار ہو جاتا ہے آٹھ سے دس کیسز ایسے اس ٹم کچھ 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 کے تو فیصلے محفوظ کر لیے گئے تاکہ ایک سے نکلے گا دوسرے کا فیصلہ سنا دیا جائے گا عدلیہ بھی کیوں یہ عدلیہ بھی مجبور ہے کہ بھی ہماری کال سٹیپ ہوتی ہیں ہمیں بلیک میل کیا جاتا ہے تو ہم اتنا بڑا رلیف یعنی کہ سارا سسٹم کو جکڑ کے رکھ دیا ہے لیکن ایک شخص کے سبر کو سلام ہے وہ جیل میں ایسے ڈٹ کے بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے کچھ بھی ہو جائے میں اپنے بیانیے سے پیچھے نہیں اٹھوں گا نہ ہی میں سے کوئی کمپرومائز کروں گا اب یہی پریشانین کو کھائے جا رہی ہے کہ وہ شخص کابو نہیں آ رہا ملک کی حالات سنبھل نہیں رہے اوپر سے الیکشن کا پریشر آ رہا ہے وہ ڈراما الگ مچا ہوا ہے الیکشن کمیشن تو بلکل ہی گھٹنے ٹیک کے لیٹا ہوا ہے نون لی کے آگے کابینہ کے اندر بھی نون لی کے سارے لوگ آپ لوگوں نے شامل کر لی ہیں دوست ممالک آپ سے نراز ہیں تو آخر آپ کس نہج پہ لے کر جانا چاہتے ملک کو اس کا آخر حل کیا ہوگا اگر آپ ایک اسٹیبل حکومت نہیں لائیں گے اگر آپ الیکشن نہیں کروائیں گے تو یہ چیزیں تو کنٹرول سے باہر ہوتی جائیں گے پھر ملک کو کوئی بھی نہیں سمجھے ابھی بھی اس حالت میں کہ سنبھالنا مشکل ہے یہ تو بس اللہ کے آس پہ دھکے سے چل چلایا جا رہا ہے جس کو دل کرتا ہے آپ اٹھا لیتے ہیں جس کو دل کرتا ہے آپ اس کے اوپر جھوٹے مقدمات بنا دیتے ہیں اوپر چکی ہیں کہ کاکر صاحب کو خود اعلان کرنا پڑا ہے کہ جنہی پی ٹی آئی کی جماعت کے اوپر وہ ایک بڑی جماعت ہے ہماری طرف سے نہ ہی اس کے اوپر کوئی پابندی ہے اور نہ ہی کوئی اس طرح کی وہ سیاست میں حصہ لے گی اور وہ بلا شک انتخابات میں حصہ لے ہمیں اس کے اوپر کوئی اتراز نہیں ہے ابھی صدر آرے فلوی کو بھی یہی پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ جی اگر آپ نے پی ٹی آئی کو ایلیکشن میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ایلیکشن کی ڈیٹ آپ اناوس نہ کریں ایلیکشن ہماری مرضی سے ہونے دیں اگر آپ نے اناوس کر دی ڈیٹ تو پھر ہم اتنا رگڑا لگائیں گے کہ پی ٹی آئی کو کل عدم قرار دے کر اس کو ایلیکشن میں حصہ بھی نہیں لینے دیں گے اور عمران خان کے راستے بھی مزید دشوار کر دیں گے وہ انہوں نے کرنے ہی کرنے یہ ان دلاسوں میں نہ رہے صدر صاحب تو اچھا ہے اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنا آئینی اور قانونی حق استعمال کریں اور ڈیٹ اناوس کر دیں آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا مدت وہ اپنی پوری کر چکے اب تو اس کے پاس بونس ہے ایکسٹرا جب تک ایلیکشن نہیں ہوتے وہ بیٹھا ہوا ہے تو اگر اس کو جتنا جلدی سمیٹ لیں گے تو بہتر ہوگا نہیں تو جتنا جس طرح سے جو ہمارے دوست موالک ان کا بھی رییکشن آ رہا ہے تو یہ ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے نہ ہی کوئی عوام کو رلیف مل رہا ہے اس طرح حالات مزید خراب ہوں گے دیشت گردی کے واقعات بڑھتے جانے ڈیلی ہمارے فوجی شاہدتیں دے رہے ہیں تو خدارہ ان چیزوں کے اوپر سوچیں تو اچھا ہے تاکہ ملک کے لیے کچھ بہتر ہے اب تکلی اتنا ہی اپنا بہت سارا خیال کیجئے گا اپنے اس چینل کا بھی چینل کو لائک کر دیں سبکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگا ضرور کریں اسلام علیکم